محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے ما اکل طعاما قد تخیرم من ان یأکل من عمل یده و ان نبی اللہ دعوت علیہ السلام کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ ذرہیں بناتے اور انہیں فروغ کر کے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرتے دعوت علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق موررخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایا فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات اتا فرمائے سورة النم آیت سولہ میں ہے وَوَلْثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَنْطِقَتْ قَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور داوود کے وارث سلیمان ہوئے کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیئے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضلِ الٰہی ہے یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایع نشان نہ ہو قال رب هب لي ملكا لا ينبغی لأحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حیث اصاب والشیاطین کل من مائن وغواف وآخرین مقرنین فی الاصفاد کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اطاف فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتاحت کر دیا ہر امارت بنانے والے کو اور غوتہ خور کو اور دوسرے جننات کو بھی جو زنجیروں میں جکرے رہتے تھے جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوتہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موٹی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم سے سرطابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة سعاد آیت انتالیس میں فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْدِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت تیرہ میں فرماتے ہیں يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلے مجسمیں اور حوزوں جیسے پیالے اور چونوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئے اے آلِ داوود اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہیں